بھی توحید ہے یعنی بطولِ عزرادی تسبیح ہے نا تسبیحِ زہرہ ہے تسبیحِ زہرہ اور کمالِ بے کہ اے وہ تسبیح ہے جنہوں شیعہ سنویں بلا تفریقِ مذہب نماز تو بعد ہی تسبیح پڑی جندی ہے وہ اللہ اکبر ہے چوتی مرتبہ انہوں تیتی مرتبہ نہیں کرنا انہوں پتی مرتبہ نہیں کرنا پہنتی مرتبہ بھی نہیں کرنا بس چوتی مرتبہ اور الحمدللہ تیتی مرتبہ اور پھر آئے سبحان اللہ تیتیس مرتبہ انہوں پتی مرتبہ بھی ایک خاص آداد میں جنہوں تے بیچے اللہ اکبر اکھڑے جنہوں تے بیچے الحمدللہ اکھڑے اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ اتنا چیزان دا تعلق میں رہاں اللہ ناڑی ہے یہ رہا سبحان اللہ اللہ اکبر الحمدللہ انہوں پتی مطلب بطولِ عزرادی تھی جندو بندہ پوری مار فترہ کھلیں دانا بطول بھی ہو دی توحید نمانوانتی اچھا بندہ ہم شکر ہیں کہ شاید ایک قدیم عسین علیہ السلام دی نماز پڑھ دینا قدیم حضرت امام حسن دی نماز پڑھ دینا یہ لوگاں تسہ جند ہیں حضرت علی دی بھی نماز پڑھ دینا امام زمانہ دی بھی نماز پڑھ دینا جنب فاطمہ ظاہرہ دی سلام اللہ علیہ حد بھی نماز پڑھ دینا انہوں نے ہوش کوئی نہیں ساڑھے قریب کوئی میں نہ آیا جدو قریب نہ آئے گا بندہ تھی دوروں دوروں پتا نہیں انہوں کی سمجھائے گی اسی دس نے پڑھنے اسی نماز پڑھنے وہ سنوڑو دو رکعت نماز پڑھتا ہوں حدیعہ حضرت فاطمہ ظاہرہ سلام اللہ علیہ قربتان الاللہ دوسرہ کوئی نہیں سنوڑے قربتان الاللہ میں دو رکعت نماز پڑھتا ہوں حدیعہ حضرت امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام قربتان میں دو رکعت نماز پڑھتا ہوں امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں قربتان ادا مطلب ہے چودہ انتے بھی باری باری نماز پڑھئی یہ تے پڑھ دے قربتان الاللہ ادا مطلب ہے تیہ ہو گیا کہ چودہ انتے دروازے تے جدوں گھائے ہیں انہ جس ذات نو منوایا ہے انہوں اللہ میں جناب دے سامنے اے جڑی آیت مجیدہ پڑھئی ایتے پچھے لم آیا تین مرتبہ لامی لم ادا منا دی ہرگز ہرگز نہیں انہوں پنجابی چاہتے ہیں قدی بھی نہیں پنجابی یہ دیئے بھی قدی بھی نہیں لم دا مطلب ہے ہرگز ہرگز نہیں تاقیدا نہیں ادا مطلب ہے قدی بھی نہیں مسلم اللہ فرمان دا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي لم يَتَّخِزْ وَلَتَن میرے حبیبین بندوں سے کہہ دو تمام حمد اس ذات کے لیے ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے تمام حمد اس ذات کے لیے ہے جس کا کوئی بیٹا شکریہ قبل ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے جس کی کوئی اولاد نہیں ہے دوسری باری لم آ رہے ہیں پہلے آیا لم یَتَّخِزْ وَلَتَن ہرگز ہرگز نہیں قدی بھی ہوتا کوئی بیٹا نہیں دوسرا اللہ فرمان دا لم يَكُنُ لَهُ شَرِكُن فِى الْمُلْقِ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا جو کائنات کا ملک ہے اس کی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے وہ اکیلا بادشاہ ہے وہ اکیلا مالک ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے اور تیسرا پھر فرمایا لَهُو اس کے لیے کوئی شریک نہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيُن اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے اس کے اوپر کوئی ولی بھی نہیں ہے نیچے اس کا بیٹا کوئی نہیں اوپر اس کے ولی کوئی اس کے اوپر کوئی ولی نہیں ہے من الزلی جو اس کو زلت سے بچالے جو اس کو زلت سے بچالے کیوں زلت سے بچایا اسے جاتا ہے جس پر زلت آتی ہے اُس پر کبھی زلت آتی ہی نہیں ہے نیچے اس کا بیٹا کوئی نہیں اوپر اس کا ولی کوئی نہیں اور خالک فرماتا اور اس کی بڑائی بیان کرو جس طرح بڑائی بیان کرنے کا اے اسے وزنتے میں ایسا پاک رکھا جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے اوہ میں فرمایا لوگوں اس کی تکبیر بیان کرو اس کی بڑائی بیان کرو اس کی قبریائی بیان کرو اور ایسے بیان کرو جیسا کہ بیان کرنے کا حق ہے یہ دا مطلب اتے عدے ولی کوئی نہیں تھلے ہوتا بیٹا کوئی نہیں وہ دی وجہ کی بیٹے تھے اطاعت واجب ہندی ہے لیکن مشروط اطاعت واجب ہندی ہے کہ وہ باپ دی اطاعت کریں جہتو تک باپ انہوں مشرکانہ کی دا نہ دے اس وقت تک باپ دی اطاعت کریں لیکن بیٹا آخر کار سمجھ دا ہے کہ جو کو جدہ پیو دا ہے وہ میر ہے وہ پھر بندر واستے تیار رہی دا ہے کہ کدی کدی مرند بھی دعا کر دا ہے کہ قدی جنازے دا اعلان میں دے ہوئے گئی نا کہ فلانے دے والد صاحب دا جنازہ انہیں والے اٹھایا جائے گا اس تو بعد گڑی دی چابی بھی میرے کڑ ہوئے گی اس تو بعد کاردہ مالک بھی میں ہوں مانگا ساریاں زمینہ دے کارخانہ دا مالک بھی میں ہوں مانگا اللہ فرمایا ہے بیٹے وندر واستے تیار رہن دینے میرا ای ہو جاں بھی کوئی نہیں کہ وہ میرا وندر لوے میں پوری کائنات کا آہد مالک ہوں ایسا کوئی نہیں میرا بیٹے ہی کوئی نہیں جڑا میری خودائی نوبندے جڑی میری کبریائی نوبندے جڑا میری شانت عظمت نوبندے ورسے وچ بھی کوئی نہیں پاسکتا چونکہ میرا بیٹے ہی کوئی نہیں اتھے میرا ولی کوئی نہیں قرآن ہاتھ جنے کے اعلان کر رہے ہیں اتنے بڑے اجتماعیچیں اور جلسہ ہڑ نام ہی کافی ہے یعنی ہڑ لکھے آوے ہیں جلسہ ہڑ سدہ تلہ گاں گے زین ہوں گاں ملک صاحب صاحب جی زہار صاحب جی صاحب کہ اوہ جلسہ ہو رہے ہیں قرآن ہاتھ جنے کے کہہ رہے ہیں لوگوں اللہ کے اوپر کوئی ولی نہیں نیچے ولی ہیں کمال بھائی اللہ کے اوپر کوئی ولی نہیں جو اس کو زل سے بچانے یہ دا مطلب ہے ایک دے ترجمہ اے میں لگیا ولی دا کہ اللہ ہو ولیون کمالے ولیون من الزلی اے ترجمہ کیتا نے فرمان دن اس کے اوپر کوئی ایسا نہیں ہے جو بچانے والا ہو زندت سے گویا ولی کا ایک معنی آج میں یہاں بیان کر رہا ہوں جو زلیل ہونے سے بچانے اسے ولی کہتے ہیں کمالے یار جو زلیل ہونے سے بچانے اسے ولی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے دوسرا جملہ یہ ہے کہ جس کا کوئی ولی ہوتا ہے نہ وہ زلیل نہیں ہوتا اے دا مطلب ہے جو لوگ ولایت سے دور ہیں انہیں کوئی زلیل سے بچانے والا نہیں ہے جو لوگ ولایت سے دور ہیں شکریہ کیونہ ان کو کوئی زلیل سے بچانے والا نہیں وہ کل بھی زلیل تھے وہ آج بھی زلیل ہیں اور اگر کوئی ولایت کو نہیں مانتا اور عزتدار بھی ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا عزت والا ہوں تو جس طرح وہ خود زلیل ہے نا اس کی عزت کرنے والے بھی ایسے ہی ہو عزیز آنے کے نامی قدر اللہ وحدہ ہو ہے لا شریکہ نہ ہو ہے میرا خیال ہے ایدتائی دواز کے ایک ہور آیت پڑھ گئے تو انہوں پتہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگاں نے اللہ دا بیٹا تسلیم کی تھی ایسے لوگ گزرے نے جنہ حضرت عیسیٰ علیہ دا بیٹا تسلیم کی تھی حضرت عیسیٰ نے بہت سمجھایا کہ میری ماں ہی ہیں اللہ دی ماں کوئی نہیں ہوتی تسی میں نو معبود نہ منو میں نو رب نہ منو میری ماں ہے انہوں نے کہا جی جی میں دے تسی کام کر دے اس سارے ہے اللہ وانے اللہ مردے تسی زندہ کر دیں دے کوڑیاں شفاہ تسی دے دیں دے ماں دے پیٹ جو نبی نہ پیدا ہوندہ ہے تسی وہ ٹھیک کر دیں دے اور اللہ کی نو اندے ربوں نے یہاں دے نا جی 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 مردے نو زندہ کر دے زندہ نو مردہ کر دے نبی نے نو بینا کر دے بینا نا بینا کر دے تسی سارے کر دے حالات تو واقعی کوڑیاں شفاہ دے دیں دے حضرت عیسیٰ علیہ کی خیالے کہ حضرت اینا دو آن دی آپ پچ زید کوئی نہیں اے دووے کم صلاح ناڑ کر دے سم ہر اٹھاؤ جناب میں پھر بیانیوں اے دووے کم صلاح ناڑ کر دے سم اللہ فرمایا ماراں گا میں زندہ دوں کر دیں نبی نہ میں پیچھاں گا انہوں بینا دوں کر دیں کوڑ میں پاماں گا انہوں ٹھیک دوں کر دیں میں کہا اللہ جی تو یہ ہو جا کام بندیاں کڑو کرانے ہیں پھر بندیاں مسکین ہیں تو انہوں رہبہ کھڑے نا میں اللہ نہ گھر کرنا تسی کبراؤنا میں کرنا پھر اے نا اللہ پہلا بندہ ہے اس اپنی ماں دی گودچ اندیاں سا رکھے ہیں انہی عبداللہ ہے میں اللہ کا بندہ ہوں بہاتانیر کتابہ میں صاحب کتاب ہوں بجعالہ نی نبیہ اور نبی بن کے آیا ہوں پہلا تے کاموسی ایسا کیتا ہے اے ڈے بال مممممممممممممم کر دیں اوہ بولنی لگ بیعہ ہوں گا اے بال میں سے اببا اببا آپ بھی کر سکتے لیں ماں اببا اببا نہیں سکتا دیں ماں پہلا ماما سکھان دیں آبو بھی پورا نہیں آن دے دیڑ بھی پورا نہیں آن دے اس دور میں جی عیسیٰ بولیا تیج بولیا جی میں بریسٹر بول دے دلائل دیتے نو سے کہا انہی عبداللہ ہے میں اللہ کا بندہ ہوں میں صاحب کتاب ہوں اور میں نبی بن کے آیا ہوں میں کہا اللہ پہلا تیڑا بچہ اے ہو یہ گلہ نہیں کر دا پہلا وہ بولیا وہ بھی کمال بڑا ہویا تکوڑی انہوں شفاہ دے ہوں دا ہے وہ نبی نے انہوں بینا کر دا ہوں دا ہے وہ مردین انہوں زندہ کر دا ہوں دا ہے توں سانو دا ساسی مسکین بندے ہیں توں سانو پیدا کیتا ہے سادہ میٹیریل توں بنائے ہیں اللہ سادہ میٹیریل بنائے ہیں اُدھنا سی بڑھنے ہیں ہم ساج نبتہ لے ہی فجال نہ ہو سمیم بسیرہ اللہ فرماندہ ایک پانی کے گندے کترے سے گھین والے کترے سے بدبودار کترے سے میں نے تمہیں پیدا کر دیا جاندہ اللہ تے سدہ بارشتوں میں سٹ سکتا سی لیکن اللہ نے بنائے یہ اس رہے میں کہا اللہ پیدا سانو پانی تے گندے کترے پیدا کیتا ہی تے گوہ استیار کر دیتی سانو پتے ہی ہوں دے لڑی بڑھے لیکن اٹھنا استیار کر دن دی گھڑی لوڑ سی پیڑے گندے کترے میں تے نو بنائے ہیں اللہ فرماندہ جنہ تُسی تکبر کر دے دسانہ تو ہڑی حقیقت کیا ہے مولا قانون جزائے خیر عطا فرمائے خانے فرماندہ نے میں بنا سکتا ہوں چار قسم دے کبلا اللہ بشر بناندہ ہے چار قسم دے بشر میں میں کئی بھی بیان کیتے ہیں بشران میں تین ایک مٹی سے بشر بنا وہ مٹی سے بشر بننے والا آدم ہے اے جنہیں اسی بیٹھے ہیں من الماہ ایری قرآن چو موجود ہے اسی پانی دے کترے نر بنے بشر ایک بشر بنایا اللہ نے نور تو وہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ فرمایا فارسلنہ لئیہ روحنہ فتمت سلنہا بشران سویہ ہم نے نوری فرشتے کو پورے کو بورا بشر بنا کر رہی دیا جو گندے کترے سے بشر بنتے ہیں وہ اور ہیں جو نور سے بشر بنتے ہیں وہ اور بھائی حضرت جبریل کا دے نر پڑے نر پڑے نر پڑے نر پڑے یافر جبریل دے پیدا ناندہ سو حضرت جبریل دے واردے گینا میدہ کی نر پڑے نر پڑے اگر نور دے بڑے نو اللہ بشر بنا دیتا ہے نور دے بڑے نو اللہ بشر بنا دیتا ہے تک مالے وے کہ ایسا بشر بنایا کہ مریم بے کے فرما دیا میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں تو بشر اور میرے گھار آگے تو انسان میرے کر کے تھوارے دروازہ برنیوں کھٹ کھٹا ہے دیتا آگے کھلو گئے میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں اگر تو متقی ہے اگر تو پرہیزگار ہے اگر تو متقی ہے نا تو میں تجھ سے پناہ چاہتی اگر تو متقی ہے تو میں تجھ سے پناہ چاہتی ہوں مریم نہ پہچان سکی کہ یہ نوری فرشتہ ہے اللہ نے ایسا بشر بنایا میں کہہ اللہ بطول بی بی انہوں ہی نہیں پتا لگ گیا یہ فرشتہ ہے اللہ فرما دا ہے جو کوئی پہچان جائے نہ میرے بشر بنائے تو میری کارا گری دی تو ہی کمال ہے یار بہت سبریا بشر میں بنا ہوا تو کوئی پہچان جائے یہ دہ مطلب ہے جو ایک فرشتہ ہے کہ نور کو مریم کی معصوم نگاہیں نہیں پہچان سکتے زمانے کی گستاث نگاہیں آل محمد کے نور کو کیا پہچان بہت شکریہ بہت شکریہ کے بلا اے بڑے نے نور نہ بشر اور ایک اور بشر ہے ادھانائی سالیہ سلام ہے میں کہہ اللہ اے قادرہ بنائے فرمایا کان عمرن مکزیہ اے عمرن بڑے اے دے پیچھے نہ مٹی ہے نہ پانی ہے نہ نور ہے بس عمرن مکزیہ میں عمر کروں گا وہ آ جائے گا یہ دہ مطلب ہے کوئی مٹی کا بشر ہے کوئی پانی کا بشر ہے کوئی نور کا بشر ہے اور کوئی عمر کا بشر خیر ہوئے دوارڈی بہت شکریہ آج جنہیں بیٹھے ہیں اسی سارے تے نور دے بشر نہیں نور دے بشر ہے اچھا تے پھر امر دے بشر ہے نہیں اچھا پھر اسی مٹی دے بشر ہے پانی دے بشر ہے اے جیڑے سلے اببا جی سنہ حضرت آدم علیہ السلام وہ بھی پانی دے بشر سنہ چلو آدم حضرت آدم دے والد گرامی دے نا دا چھڑو کوئی نی نا ماں نا باپ کھا دے بڑھنے مٹی نہ اسی آدم دے بچوں یہ میں بچوں یہ تو اٹھا نہیں آدم زادو بولو آدم یا بنی آدم اے آدم کے بیٹو یا بولو سارے آدم دے اولاد اچھا اببا جی کھا دے بڑھنے سنہ اببا جی کیا سکرے نا حضرت آدم اببا جی کھا دے بڑھنے سنہ مٹی نہ پانی دے کترے نارد کبران دے کیوں میں حیران ہاں مولوی تیری اکل تو جیڑے بندے اپنے اببے جیسے نہیں وہ حسنین دے بابے جیسے کیسے ہو سبحاندہ مولتا شکریہ جی میرے بڑھنے خیر و بکر یار چار قسم دے بشر میں دے سنہ کیلہ میرے بڑھنے حضرت آدم بنے نے مٹی نہ بشر اسی بنے تھوڑا چاہتاونکور پانی نہ بشر حضرت جبریل بنے نے نور نہ بشر سوہ دھاوے پھر یہ جیڑا نور وڑا بشر سینا یعنی تے پوگے تے کھڑو کیاں دا سیاں نا خیادن حسن ہیں میں تیرے بچے اندھا در سیاں کمال ہے یار کمال ہے بھئی بڑے کمالات اللہ قادر مطلقے چاہے تے مٹی نہ بشر بنائے چاہے تے پانی نہ بشر بنائے چاہے تے نور نہ بشر بنائے تے چاہے چاندہ بندے بولے نے میرے بان امر نہ نا اوے امر دا بشر کاروں نے بولو یہ حضرت عیسال ہے سنسا حضرت اے میں مشورہ دین لگا قرآن آتھا چاہے لیکن پہلے محمد تو لے کے آخری محمد تاک انہوں تے بیس نہ کریں گے کمے بندے نے اینا تے بیس دی اجازت نہیں بیس ہوئے گی تے لی گا نہ ہوئے گی بیس دی اجازت ہی نہیں اوہ یارہ بیس دی اجازت ہی نہیں آج تے ساڑے گھر بچے ہوئے تے سی بیس نہیں کر دے بڑا بیٹا آگے ہوئے تین چار سال دا اگو دجا بیٹا ہو پہوے اوہ نکاجہ بچے اپنے کھاڑ بیندہ پینا ہو دی ٹاوٹ پا ہوں دے اوہ پہلا پر اوٹوکولتے ہو نہیں ہوں دا اگو دجا بچا ہوں دا پھر سارے جی ہوتے دوارے ہو جاندے اوہ اندروں مٹھا مٹھا جائلس بھی ہوں دا اے بڑے بچے مٹھے مٹھے چھوٹے تو جائلس ہو جاندے اوہ پھر آکے پوچھ دیں اے کتوں ہے اے کتوں ہے یا آنے محمد تے بیس چھڑ دے یا انہوں دس معاف کرنا اے دو اگے میں نہیں پڑھ سکتا ایک کیپسل دی دواری کیپسل چھڑنے چاہیے دی مجھ گھورنی نہیں چاہیے دی اے نہیں پڑھ سکتا سا حیادہ تقاضہ اس ممبر تے کھول کے بیس نہ کرا اے نہیں ہوئی کرنا انہوں کی یا نہیں دا سا نا تھی تو آیا کمیں بڑے ہیں حیادہ اجازت ہی نہیں دے کیا اسے بچے نا بیس کیتی جائے تے بچے نا وہ دی جیٹیل دس ہی جائے کہ اے کے میں بچہ بنے آئے تھے کتھے بنے آئے تھے کیوں بنے یہ کوئی لوگ گل کر دے آئے آئے آپ نے ہاتھے متعلق ہے ڈا حیادہ کرنے انہوں کتی بھی نا تو دسنا پہ یہ دا میٹیریل کی یہ تو بڑے آئے کے میں میں آیا کتھوں میں پہلا کتھے رہا پھر کتھے رہا یہ کوئی دو گل کرنے اے سانو اللہ دیتا ہے حسن کے بھئی دہرے حیادہ حسن کے یہ دا مطلب ہے بیس نہیں کرنا صرف انہوں کہہ کہ چھو پو جانے کہ اے سانو اللہ دیتا ہے کوئی اپنے کردیاں دی عزت نو محفوظ کرنے واسطے بیس نہ کرنے والے آ چہو داں تبھی بیس نہ کر بچے دوں کو پوچھے نا کمیں آئے نہیں آگ سانو اللہ دا گیتے میرے مانی کرنا میرا خیالے بہت اچھی کرنے بہت اچھی کرنے کسی ڈیٹیل اچھنا چاہا ہمیں پڑھے جائے گا اپنے کردائے نہ حیاء کرنے بیس واسطے دنو اہلِ بیعت میں لینے اے نہیں کافی ہے چودہ سانو خیر ہو توڑی اللہ آتا کیتنے یا پھر دلیل بھی عرض کرنے سوچ ہاں کنہ تے بیس کرنے ہیں کنہ تے میں کرنا کر اے حضرت عیسیٰ پانی دے بشرنے جلدی بولو جی نہیں پانی دے بشرنے اچھا مٹی دے بشرنے نہیں نور دے بشرنے نہیں کیڑے کانہ عمرن مکزیہ عمر دے بشرنے میرا دل کردائے کبلا جیڑا بندہ بیر علی دے انتے بیس کردائے امام حسین اللہ السلام دے انتے بیس کردائے امام حسین اللہ علیہ وسلم دے انتے بیس کردائے اینا مجمع میرا دل کردائے میرا ساتھ دے وے میں اوہ دے بوے کے قرآن لے جاؤں ایتر ہاتھ رکھاوا انہوں میں پوچھا عیسیٰ مٹی نہ بڑھنے نہیں نور نہ بڑھنے نہیں عیسیٰ قد نہ بڑھنے وہاں کہا نہ مٹی نہ پانی نہ نور اور عمر نہ بڑھنے میرا دل کرتے انہوں وقت قرآن تھے یہ عمر سے بننے والا مہدی کے آگے ہوگا یا پیچھے ہو کمان ہے یار جب تو عیسیٰ پہ بیس نہیں کر سکتا آنے محمد پہ بیس گے سکتا شکریہ کبلا مولادوانو جزا دے اتنا صاحب علم مجموع تشریف فرمائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں کبلا بندہ ہو کے اس مرد زندگی کہنا تو رب بیند فر اللہ گسا کرنا آؤ اللہ تو سوال کریے میں کہا اللہ پہلے آنو تو انہی طاقت دیتی ہے پہ کام ہو سارے ہو کردارے گیلے تیرے آنے کام تجیب بندیاں انہوں رب کہا دیتا ہے اللہ کہا دیتا ہے تیرے گون پھر نراز بھی ہو گئے تو آڑی کیا بات نراز بھی آپ ہی ہو گیا اللہ فرمایا ہے بے وکور نے یہ جنہوں رب پہ من دینے انہوں پچھن کے تینوں کی مننا چاہیے بھائی کیا بات ہے یہ جہاں حضرت عیسیٰ مرد زندہ کر دینا ہے انہوں نے نبی نے شفاہ دینا ہے پرندہ اڑان دینا ہے موج دینا ہے تو میں کہا او جو آنگا ہے میں عبداللہ ہوں تکام اللہ دو اپنے ہاں گرانا ہے اللہ فرما دا میں تو جہان کو بتانا چاہتا ہوں جس کے بندے ایسے ہوتے ہیں اس کا رب دے ایسا ہوگا میں تھے اپنی ذات دوں منوان واسدہ سے بندے دوں پہ گیا میں کہا دوں ہاں کیسی ہے توڑا رب پہ حضرت عیسیٰ وہ ایڈے عقیدے ہیں ایڈے عقیدے ہیں توانا بتا کئی بندے عقیدے ہیں بھی ہوتے ہیں انہوں جدہ بڑا مسئلہ بڑا سنائیے قرآن اٹھا کے لئے وہ انہوں نے دوپر آجا میرا اپنا عقید ہے کہ کئی دوستان تیزا ترجمہ ایک عرصہ ہے کہ قبر اپنی اپنی یہ عقیدہ سبحان یہ بھی کیسی خوبصورت کر لے قبر اپنی اپنی تے عقیدہ بھی اپنا اپنا یہ عقیدہ اپنا اپنی ہی رکھنا سی تے مصطفیٰ کی لینہ ایسا جتے جتے بندے عقیدہ رکھیا سی نا کوئی نہ کوئی عقیدہ تے بندے آدھا ہے ہی سی نا یہ دہ مطلب پر قرآن آیا ہے تیرے عقیدہ دسن واسدے پیغمبر آیا ہے تیرے عقیدہ دسن واسدے علی آئے نے تیرے عقیدہ نا محفوظ رکھن واسدے ساڑھا کوئی عقیدہ نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں کس قدر ہوئے فقیحان حرم بے تو بھی اے خود نو بدلو یار قرآن نو نہ بدلو اپنے آپ نو بدلو میں کہا تو انتصار یہ سن پتہ ہے ستر کو نوے ہزار دی روایتیں حضرت امام حسین علیہ السلام دے روزے دی ایک زیارت ستر ہزار حاج دا سواب مقبولہ دا یا نوے ہزار حاج مقبولہ دا سواب امام حسین دا مو وے کھلدہ سواب نہیں قبر ادھر نو وے کھلدہ سواب اے ذریع مبارک نو وے کھلدہ سواب چہرہ شبیز دا تے پتہ نہیں کس منزل تفائیس ہے چہرہ شبیز دا تے پتہ نہیں کس منزل تفائیس ہے میرے مولا دا چہرہ مبارک جینا وے کھلیا وہ تو کمال ہے میں آنا جس قبر زریع مبارک دے اندر حضور دفن میں وہ جنہی زریع ہے حالانکہ قبر پاک بہت تھلے دے نشے بچے اتے آکے وہ زریع ہے تیسا تے زریع بکھنے ہیں اس زریع جا کے آنج بکھنا نوے ہزار حاج مقبول حاج بھی وہ جو ہمارے ساتھ کیے جائے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں یہ کہ تو انگلت سا یہ خود بدلن دانا دینے اپنی ذات ایک تبدیلی دانا دینے اینی محنت ہو رہی ہے یہ نہ خرچ ہو رہا ہے قبلہ ساڑھے بدلن واسطے ہو رہا ہے ساڑھے تبدیلی واسطے ہو رہا ہے ساڑھے یا کتاں یا اندور کرن واسطے ہو رہا ہے ساڑھے معمولات جڑے نہیں انہوں تبدیل کرن واسطے ہو رہا ہے اے ساری جڑی محنت ہو رہی ہے تو اڈا کی شاہ یہ جلسے جو باڑ گوٹ ہونے ہیں ان آئیم پی اے کھلو جانے ہیں جندا مانگیا جڑا ہے نہیں اسلا واسطے ہو رہا ہے حضرت امام حسین قیلی علیہ وسلمß نے نکلندہ مقصد نسا اسایا ہے ایک بندے آکے آپ جانتے ہیں حالات خراب ہیں فرما코ان دے جو ہم جانتے ہیں کوئی بھی نہیں جانتے ہیں کوفے کے حالات فرمایا جانتا ہوں شام کے حالات فرمایا جانتا ہوں جانتا ہوں تو نکلی ہوں جانتا ہوں تو نکلی ہوں فرمایا آئی شپیر کہہ ہو نکل رہے ہو فرمایا اسلاح امد کے لیے نکل رہا ہوں مقصد شبیر ہے اصلاح امت میں دسانوں پھر نبے ہزار حاجدہ صحاب کیوں خود بدلتے نہیں حاجی میں چی اللہ نے قرآن سورس مبارعہ حاجی چی فرمایا میرے گھر میں آؤ تواف کرو دلوں کے محن صاف کر دلوں کے محن دلان دے محن صاف کرندہ نا حاجی بس کھجورہ لیاو یا نا لیا مسلے دے ٹوپیاں لیا ہو یا نا دل دے محن صاف کرندہ نا حاج جیڑا بندہ حاج تو واپس ہوندہ او دے دل دے محن صاف ہو جانا چاہی دے ٹوپ جانا چاہی دے اے اللہ نے میرے دسے کئی حاجی سمجھ دیں منہوں کدھی خواب آوے نا ہوتے مکہ کہ جا بچیا حاجی قبول جا کوئی فرشتہ میرے پہوے کوئی نبی خواب چاہ جانا یا کوئی ہور خواب منہوں آ جائے منہوں یقین ہو جائے میں تو انہوں دست دیں خواب نہ اڑی کو اگر حاج تو اگر حاج تو واپس آ کے پہلے نا لڑ دل صاف ہے تے سمجھو کبول نہیں میں بازے نہیں کر سکا ملک ملک دیاں بی بیاں تے ملک ملک دے بندے ملک ملک دیاں آوتنا تے ملک ملک دے مرد کٹھے اللہ تو آپ کے ادھا کٹھا اللہ چاند دا تے اک دن مرد کر لیں دے اک دن اورتاں کر لیں دی لیکن اللہ کہتھے چھوڑ دا میں حران ہوگی میں حاج کر کے آیا تے حاج بقاعدہ کر کے آیا کھجڑ ہو کے نہیں آیا یہ کہتے پاکستان دے بچ میں بڑی دیر دا پیاننا پیچھو نہ نو کر لو جر تیان نڑ کر کے ہوا پاکستان چو تقریباً ایسے ہی بندے نو کر لیا جاندہ حاج دے جنہ دے متعلق کر دیا تے کر لیا ہوں دے تے آگاہ تاں ہی ٹھیک نہ آئے تے کھانگے سونے نے ہوتھو ہی قبول کر لیا نو آدھی جان سکتی تے پتہ عید کا بہت زیادہ نقصان ہوئے جی گرمی بڑی سی انتظام کوئی نہیں سی تو انہوں پتہ ہے ہوتھے لاشاں لوگ کا فوٹ پاتھاں تے بیکھی تری لکھ بندہ سی تے فوٹ پاتھاں تے لاشاں پائیں آسان آچے لم تے کروڑا بندے ہوں دے کھانا ہی بھکورا نہیں بندے کھن کٹ جان دینے تے کھانا پھر بات جان دینے ایدہ مطلبے اثر گل مہمان نوازی دیئے جیڑے عراق جو بندے نا انہوں مہمانہ دی قدر ہے یار جیڑے عراق جو بندے نے انہوں مہمانہ دی قدر ہے میں انہوں سلام کرنا جیڑے نوازے دیا مہمانہ دیئے نہیں قدر کر دینے انہوں کی آکھا جیڑے نانے دیا ایک دن اللہ مردان دا تو آپ کرانے دا تم بیبیاں دا کرانے دا تم بیبیاں دے مردان نوازی دے مردان دے موازی دے بیبیاں دے میں کرتے حج آیا بکھا ہے میری بیٹی اٹھے جا رہی ہے کسے دی بیٹی مرنل جا رہی ہے میری یہ مشیرہ پچھے رہ گئی ہے کسے دی یہ مشیرہ مرنل پر دھوڑ دی ہے کوئی پتہ نہیں ہے کونے اے بھی یہ ساس نہیں ہندہ کہ میرے مونڈے لال کسے مستور دا مونڈا کھائ گیا رش بڑا ہندہ ہے اوہ یار رش بڑا ہندہ ہے پیر نا پیر لگ جاندہ ہے کئی بھئی ہاتھ نا ہاتھ لگ جاندہ ہے میں کہا اللہ وکھرے وکھرے تاہف کرتا تو واف کرا رہی دا فرمایا بیبیاں وکھڑیاں تے بندے وکھرے تاہف کرتے ہیں سبحان اللہ ملک ملک دے نام احرام ملک ملک دیا نام احرام اورتائیں جے اللہ ٹور کے ویندہ ہے کدہ کدہ دے لیتھوں ساپ ہوئے ہیں میں انہاں حجیاں اور مخاطبان جڑے واپس آگئے ہیں چیک کرنا جے کہ حج قبول ہے کہ نہیں چیک کرنا جے یا نہیں نا خون دے یہ تو شوبر آنی یہاں دیکھنی ہے آج اندھی ہے میں چیک دا سندگاں میں لیبارٹری رکھی یہ جیس جیس حاجی نے چیک کرنا ہے کہ میرا حج قبول ہویا ہے کہ نہیں جی میں اتواب کر کے آیا ہے نا لوکہ دیاں تینج پھیر رہا ہے لوکہ دیاں پہنے آج پھیر رہا ہے جہ دو حاجی صبح اپنی بھار مجھ پڑ دی بچی نو کالے چھٹڑ جانتا ہے حاجی صاحب اپنی بچی نو تاں چھٹڑ گئے ہو نہ کوئی جان دی نو ویک ہے نہ کوئی آن دی نو ویک ہے جی تے کالے چو نکلواریاں ساریاں تینو تینیاں لگ دیاں نینا تے قبول ہو گئے پھر قبول ہی پھر قبول ہی دلدہ محل ساتھ ہو گیا بادرم ہو گیا ہے ہون شیعہ تسیلی سوڑ لو میرے بان جی تو اڈیوہ سے گھر کر لگا کیونکہ زواری دی حمید شیعہ جان دے لیں باقی میرے بان جان اللہ توفیق دے ہون زواری دا صحاب ستر یا نوے ہزار حاج تو زیادہ کیوں زواری دا صحاب ایک حاج بندہ کرے تے صحاب حاج دا ملتا بسم اللہ جناب مرک صاحب تشریف فرما ہو گیا ہے ٹائم دسرہ جی میں ہونا ہی ٹائم ہے جی ردسہ ساتھ چلو ٹھیک میں کیا جی ٹائم کو لیکن کٹیا ہے تو میں دوسرہ جی پہ دینا ٹائم میرا کٹ دا ادھے مطابق پڑا مرک صاحب تشریف فرما ہو گیا ہے تے اللہ پاک حفاظت اچھ رکھے اللہ اپنے حفاظت رکھے ازادارہ دی ازاداری قبول کرے مات میدہ ماتم اپنی بارگاچ قبول کرے اے آگا نے میں گفتگو مکمل کرنا چل دیجئے میں کیا ازکار رہے ہیں ایک حاج بندہ کرے تے ایک حاج دا صحاب شبیت دی قبر دی ایک زیارت نوے ہزار تک روایت گئی ہے نوے ہزار تک بنتے خوش ہوتے ہیں نہیں تے کئی واری جڑے میں اہل سنت رہنا جدو بندہ کو ذاکر پڑھ دا نا کہ نوے ہزار حاج دا صحاب ایک زیارت امام حسین نے اوہر اٹھ کر گیا نا اللہ رہی میں بھی کام موقع انہوں کئی لوڑے حاج دے جانت اے ہوتے جانتے نوے ہزار حاج دا صحاب لے کے کاربہ میں ایک گلت سا بدگمانیاں پیدا نہ کریا کر بلا وجہ بدگمانیاں پیدا نہ کریا کر جی دی قبر دی ایک زیارت نوے ہزار مقبولہ حاج تو صحاب بد جاندہ نا حاج اوہر حسین میں اتھائی کر دا ہے بہت شکریہ میں بیانا زین اللہ عبدیل اللہ السلام تو زیادہ کربلا دی ہم یہ تو کون واقع ہے لیکن واپس آ کے میرے مولا نے حاج پھر مکہ ہی کیتا ہے حاج مکہ ہی ہندہ ہے مکہ بیچے دنہ دے محل صاف کر کے اللہ دسرہ کی چند ہے دسرہ چند ہے کہ جیڑا ایک واری میرے گھردہ تواف کرے ایک واری میرے گھردہ تواف کرے جیل دے محل صاف کرے وہ دے کڑوں کسے دی تھی گزر جائے کوئی خطرہ نہیں پہن گزر جائے کوئی خطرہ نہیں کسے دی باغدہ گزر جائے وہ دے کڑوں کوئی خطرہ نہیں یہ دا مکہ تلوگیر حاجی دا میار جناب دے سے انچاگے ہیں اصلی حاجی دا چلو بھائی جتے ریوڑیاں دے ناڑ لکھے اصلی ریوڑی چلو بھائی تے چکوار میں ہر دکان تے لکھا بکھا اصلی ریوڑی یہ دا مطبع نکلی بھی کوئی ہے نہیں نا بچے جتے ریوڑی اصلی نہیں لب دیو تھے حاجی اصلی کی دھولا بجائے میں اصلی حاجی دی گھر یہ تے کلوڑیاں ناڑ بھی لکھیا ہوں دے اصلی کلوڑی ریوڑی نے لکھا اصلی میں اصلی حاجی دی گھر میں کرنا اگر اصلی حاجی ہوئے جو حاج کر کے واپس آوے میری بیٹی ان کو چلی جائے محفوظ میری ہمشیرہ چلی جائے محفوظ کیونکہ ادھا تے دیلی صاف ہو گیا ہے اللہ ستر اسی ایک نپے ہزار حاج دا سواب ایک زیارت حسین دا سواب کر کے اے سارے زوارہ نوکے دست دے سوچو یہ دو حاج تو آیا ایسا ہوندہ ہے زوار کیسا ہونا چاہیے صدقہ جانا جناب کی برا شکریہ اللہ دے سنا چاہتا ہے نیرے سواب دیا پڑنا نہ پاؤ سواب دے ترک نہ پھرو کہ میں ایک زواری کر کے نبے ہزار حاج دا سواب لے ہیں پہلا یہ بھی بیگ مجھ میں تب دینے کتنی آئی ہے بیٹیاں لوگاں دیاں تیرے کڑوں محفوظ میں ہم شیر گانتے تیری آکھت نہیں پہندے تو سکول دیاں لڑکیاں رہے رکشے پچھے تو نہیں دو دو کلومیٹر مٹھا مٹھا جاندہ ایسے حاجی دا نہ حاج قبول ہے ایسے زوار دی نہ زواری قبول میرے مہترم فامین اے میں ایسے کارے سے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے اے شبیر تے رو دیتے جا کے اپنا آپ بدل لیں شبیر تے اوہ ساتھ رحمت تے جڑا ایمرجنسی جلانتیان علیہ السلام بنا دے اے ڈی ایمرجنسی کدھر ہے ہی نہیں جڑا ایک سو چنر جنت واجب کر دے اس سردار کو حسین کہتے ہیں خورنیا کیسی معافی دے جو مولا فرمائے میں آتے اتنے دیشڑی سی جدو تو آکھیں ہیں لوگاں جو میں تری مہاندہ ذکر نہیں کر سکتے وہ سکتے ہو کہ میں فرمائے جی دے زین چی میری مہاندہ حیاء ہوئے وہ دے دوزہ دیا گا حرام ہو جائے میں قریب ہوں توحید پہ پڑھنا جی جلدی کر دا میرا خیال لے کہ جتھے مہیدس پہنچ گئی ہونو زیادہ دیر نہ کر رہا اے میں یہ آیت رکھی سی نا جی سورہ علمائدہ دی وہ تو سا آپ پڑھنی ہے اے میں نے پڑھتا ایک سو سوڑا نمبر آئیت ہے ایک سو سوڑا نمبر آئیت کنو آئے پارا جی ستوہ سورہ علمائدہ جی دو ایک سو سوڑا نمبر اگر کسی نے مجمع جو توفیق ہو گئے کار جا کے قرآن کھولے ستوہ پارا سورہ مائدہ آئیتہ نمبر ایک سو سوڑا اتحان نڑپڑن تو بعد اس نتیجے تے پہنچ ہو گئے کہ عقیدہ اپنا اپنا نہیں ہوں گا عقیدہ ہو گئے جیڑا قرآن دس ہے یا اہلِ بیدس ہے میرے عزیزو اس توحید واسطے حضرت آدم نے محنت کی تھی اس توحید واسطے حضرت نور نے محنت کی تھی نبیانے پتھر بھی کھا دینے جی نبیانے بڑیاں تکلیف ہیں نبی آرے نہ بھی چیرے گئے ہیں تے آن دے اے ہی رہنے او اکے آن دے او ہی رہنے او اکے اے توحید کیسا مسئلہ ہے جدے واسطے نبیانے اینیاں قربانیاں دیتی ہیں جدو آخری نبی تے گل پہنچی ہے نا اللہ پاک نے میں نے اینجے لگا جو میں پیغمبر نو آکھیا ہوئے میرا نبی تیرے تے نبوت پہ مکدی ہے اے رو روستہ سیاپا مکا کے اونے آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے جو میری توحید دست دے گئے لیں تے بندے نہیں مندر ہے ہوں توں مکانے اب بو نہ کوئی حمد کرے میری وحدہ اللہ شریک تھی صفت شامل ہوندی فرمایا جو حکمیں تو سکھ کرو نبی پاک نے دلائل دیتے ہیں بندے نامنے نبی نے بیس کی تھی بندے نامنے ٹیبل ٹاک ہوئی بندے نامنے مزاکرات ہوئے بندے نامنے جنہوں پیغمبر دچے رہے تھے پسید نہ آیا نا جی متھے تھے اللہ پاک دی آوازی میرا حبیب چھڑ دے پر ہو چگڑ دے نہیں فرمایا چگڑ دے چگڑ دے نہیں دلائل بھی دیتے نہیں منوان دنے عیسیٰ دا اببا کوئی نہیں مینن ناکھے ہیں آدم دیتے ہیں امامی کوئی نہیں عیسیٰ دا اببا کوئی نہیں آدم دیتے ہیں مامی کوئی نہیں جنہا بغیر ماں باپ تو ایک بندے نو پیدا کر سکتا ہے وہ بغیر باپ تو کیوں نہیں کر سکتا ہے اے نئی منتے اے قرآن جی ایتھے مکہ جسیفہ روز روز دا اللہ فرما دا فمنہا چکا فکل تالو نا دو و بنانا و بنانکم و نسانا و نسانکم و انفوسنا و انفوسکم سمان ابتہر فنجر لانت اللہ علالقاذبین اب بیس نہیں ہوگی کو باہلہ ہوگا کوئی بیس نہیں ہوگی اگر علم آ جانے کے بعد بھی نہیں مانتے ان سے کہہ تم اپنوں کو لے آؤ قریبا ہم اپنوں کو لے آتے تم اپنے بیٹے ہم اپنے بیٹے تم اپنی عورتیں ہم اپنی عورتیں تم اپنی جانے لے آؤ ہم اپنی جانے یہ کوئی ترجمہ پہ کرنا میرے کوئی ایس وقت کم از کم نو ترجمہ نفس میں موجود نے کراں گا تو بہت لمبی موجود ہو جاگی کلے کلے تو بھی بیس ہو سکتی نو مجلس ساتھ پڑیاں جا سکتی ہیں تم اپنے بیٹے ہم اپنے بیٹے تم اپنی عورتیں ہم اپنی عورتیں تم اپنی جانے ہم اپنی جانے یعنی تم نفسوں کو لاؤ ہم نفسوں کو لاتے ہیں تاہرالقادری صاحبہ جے زندہ نے اہل سنت نے وہ فرمادے نے تمام کتب لیں یہ ثابت ہے کہ جو نبی کہہ رہے تھے نا ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں وہ حسن اور حسین تھے جو نبی نے کہا ہم عورتیں لاتے ہیں وہ صرف ایک سیدہ بدول تھی اور علی مدان مبالا میں گئے ہیں نفس رسول بن کر تم اپنی جانوں کو لاؤ ہم اپنی جان کو لاتے ہیں علی گئے ہیں جان رسول بن کر نفس رسول بن کر اتھے مقادم چونکہ دو چار دن بعد مبالا آ رہے ہیں اس واسطہ میرا خیال ہے میں پکی گل کوئی کرنا یہ زہرہ زندگی چی پہلی بھری یہ دیر لمبے فاصلے تک پیدل صرف توحید بچان واسطہ نکل رہے بہت شکریہ کے لئے بھائی اور کوئی مقصد نہیں مقصد ہے کہ ثابت کر کے ہونا ہے اور کنوی یہ کسی آج بھی یہ کہ کنوی علامی علید سی آج بھی علامی علید ہے کنوی علامی علید ہے کنوی علامی علید ہے آج بھی علامی علید ہے اے پانچے نکڑے نے آج بھی میرے کوئی قرآن سے تفسیر لکھئے اے متحانہ ذرا سننا نا لفظ بلفظ پڑھنے گا میرے اعتراض نہ کرنا لکھیا اس لئے وہ فرماندے نے کہ جب معاملہ بیعت سے ختم نہ ہوا قسم پر بات پڑی قسم پر بات پڑی جن کو قسم بھی ایک طریقہ ہے جگڑہ ختم کرنے کا تو پھر حضور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لے کر گئے میرا مجمع دم بخود ہو گیا ہے رضی اللہ دی وجہ دے بزن کوئی شیعہ اس گل تو قدید پریشان نہ ہو کہ اِنہ حضرت تارین جناب سیدہ نو حسنین رضی اللہ لے چھنے شکر کرو ایک وریا کو شکرن لیلہ نہیں آگا شکرن لیلہ میرا کھاک شروع شکرن لیلہ جلو میں اعتبار کر لیا سارے آنکھ شروع اُنہ رضی اللہ لے خیال تو میں شکر پہ کرنا بابا جی دسا رضی اللہ انہا لے خیال تو میں پھر بھی شکر پہ کرنا کیوں میں شکر کرنا بچوں کے دے جی نہیں بدل چڑے جناب میں شکریہ اللہ گاگا کی تا شکر میں پہ کرنا کوئی گا نہیں مولا علی بھی رضی اللہ حضرت اثر بھی رضی اللہ امام حسین بھی رضی اللہ جناب سیدہ بھی رضی اللہ ایک تینوں کا ساموروی انتروں تم مک گئے ہیں رضی اللہ انتامی ہے ہی گہنے علیہ السلام انتامی ہے ہی گہنے رحمت اللہ انتامی اے ہی گہنے چلو مک گئے گا تو احسان نہ کر حضرت علی رضی اللہ انتامی ہے بڑی بیشان بیان کیتی ہے تو حضرت بھی لاشار رضی اللہ بھی لاشار نراوی علی لکشن ہے تے علی فیر بھی علی ہے نراوی حسن لکھے سنگل تے حسن فیر بھی حسن ہے گئے اے انہیں ایک اہل ادیس مولوی پہنے انہوں نے ذرا روڑن دی کوشش کیتی ہے لائٹ کرن دی کوشش کیتی ہے لائٹ کرن دی کوشش کیتی ہے وہ لائٹ کے میں کر دیں وہ فرمدنے بات اتنی نہیں تھی شیعوں نے بڑھا دی وہ کہ میرا موں بے کھو میں موں لائٹ کر لگے لائٹ موں کچھ لیے ایسی بات نہیں تھی یہ مباہلہ اتنی بات تھی کہ وہ مان نہیں رہے تھے تو اللہ نے فرمایا قسم پہ بات ہوگی تو لیازہ قسم کے لیے نکلے ہیں تو ظاہر ہے گھر والی جائیں گے بس اہی نئی مباہلہ وہ اندرین نئی مباہلہ وہ نہیں گیا اور وہ نہیں گیا شیعوں نے لمبی بات کر دی ہے بات صرف اتنی تھی کہ جب قسم کا معاملہ آتا ہے تو ظاہر ہے گھر والی جاتے ہیں وہ چلے گی فس گیا نا بڑی لائٹ کی تھی ہے تم بس گھر والی پھر من گیا نا گھر والے اے ہی نے کمال ہے جناب کمال ہے ایدہ مطلب ہے گھر والے پھر اے ہی ہوئے نا جلے نبی لے کے گھرنے میرے عزیزوں اے ہی پانچ گھرنے اگلی لفظوں نہ دکھی نہ چڑھی وہ فرمن دے نے کہ یہ جب پہنچے بہا تو عیسائیوں میں سے جو دنا تھا دنا اے دا مطلب ہے عیسائیوں میں سے دنا ہوں دے دنا کنو ہوں دے یو چکوال دے لکھے سینے نا عیسائیوں میں سے جو دنا تھا اس نے کہا کہ ان سے مقابلہ نہ کرنا اے دا مطلب ہے کہ گلتے تیرے کلوں میں ثابت ہوئے گئے کوئی دنا ہے نا دے مقابلے چھ نہیں ہوں دا بہنسائیوں کمال ہے بھائی اے دا مطلب ہے ان کے مقابلے میں کوئی دنا نہیں آتا اور یار جو ان کے مقابلے میں آئے وہ دنا نہیں ہوتا اور جو دنا نہیں نہ ہوتے وہ رضی اللہ بھی نہیں ہوتا اللہ دے بندیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ حمد اجمائین دی توہین نہ کر کمال ہے بھائی کہ میں ایک گلتے مبالہ مکانا ہونا عجبی مقابلے میں رضی اللہ نے چلو کوئی گلنے رحمت اللہ علیہ نے کوئی گلنے مجزی اللہ العالی جی رہتے نو لحظ چھنگا لگ دا او رکھ رہے نہیں رکھ دا تے نا رکھ گئے اے لے جن نبی پاک نے مرکز بناوا نبی دی بیٹی گئی ہے دماد گیا ہے تے دو نوازے گئے زہرہ نے مرکز بناوا تے زہرہ دے ایک شہر گیا ہے ایک باپ گیا ہے تے دو بیٹے گئے امام حسین نے مرکز بناوا ایک حسین دا باپ گیا ہے ایک نانا گیا ہے ایک والدہ گئی ایک پرا گئے جن علی نے مرکز بناوا ایک شہرہ گیا ہے ایک بیوی گئی ہے تے دو بیٹے گئے تے جب پنجانوں کٹھا دسانتے ایک ابو طالب دا پتی جا گیا ہے ایک ابو طالب تھا بیٹھا گیا ہے ایک ابو طالب دین نوں گئی ہے دو ابو طالب تھے پوترے گئے صدقے جانا اے ہی گئے میں جڑا ہوا لاکھیں اس پاس یہ ہوگے بے گئے اے ہی ہے میں ایک کوئی گال آخری پوچھنا عالم دین میں انہوں قرآن تحت رکھ کے دس یار رضی اللہ بھی ہوں رحمت اللہ بھی ہوں علیہ السلام بھی ہوں ایک گلت دس حضرت علی صحابی نے اچھا جی صحابی نے حضرت امام حسنہ حضرت علی نوں صحابی مان ایک گلت دس حضرت علی نوں صحابی مان قرآن تحت رکھ کے ایک بری صرف اینا دچھڑ سچے تے حسنہ سبحان اللہ یار جتوں چھوٹھیا تے مقابلے تے گہنے تے سچے حسن اگلی گل میں بے کہ جڑا گود وچ میں ہو بھی ہوتا ہی سچے جڑا انگلی نارے ہو بھی ہوتا ہی سچے یہ عمر کے اعتبار سے بڑے چھوٹے ہیں صداقت میں ایک جیسے ہیں بھائی ایج دے صحابی مان بڑے چھوٹے ہیں صداقت میں برابر میں آؤ ممالے در فیدہ اٹھاؤ جدو سچے ثابت ہو گئے نہیں قرآن چو ثابت ہو گئے بولو یار قرآن چو جا جب بارا بارا سال مقدمہ لیٹ کر شد دیں صرف پتہ کرنے واسے سچا کون ہے اے مقدمہ لیٹ اسے واسے جدو سچا لب جائے وہ تو چوٹا لب بہنے چھوٹے ہیں دیر نہیں لگ دی آئے آئے سچا لب جائے چوٹا لب بہنے چھوٹے ہیں دیر نہیں لگ دی آؤ قرآن سچا جی سچا ہے جیڑی کتاب ہے مقابلیں چاہے گی چوٹی ہوگی سار اٹھاؤ یار جا جنو پتہ لگ جائے اے پارٹی سچی ہے دجی پارٹی چوٹی ہوگی ختم ہوگی جتنو تنو پتہ لگ گیا قرآن چوئے پانچ سچے ہیں تنو چوٹے لب بڑے اوکھے کے ہوگی تو بلدیا بندیاں ساڑے موں تبھی کافر لکھ جائیں اے تنو میں پکی گلتا سا جدو دیش قرآن سانو اکھانا رسول سچا ہے جیڑا رسول دے مقابلیں چاہے ہیں آسان سچا نہیں ملے اے دا مطلبے قرآن کہہ رہے ہیں جی رسول سچے ہیں جیڑا مقابلیں چاہے ہوگی سچا نہیں علی سچے ہیں جیڑا مقابلیں چاہے ہوگی سچا نہیں حسنہ ان سچے رہے ہیں جیڑا مقابلیں چاہے ہوگی سچا نہیں بطول سچی ہے اے گال آندے ساڑے بزرگ مر گئے اے آندے آسا مر جانا زہرہ سچ بندیاں کلاشن کوف آندے فائر کر کے ساڑا تین تین سو بندہ ایک ایک جگہ شہید کر دیتا ویپران اور خون اکٹھا کیتا گیا ویپران اور خون اکٹھا کیتا گیا حادم ہو گئے یہ بندے پریشان ہیں جیڑا ایک ساڑا عیدہ کو بچہ بچے ہیں پورا خاندان ہی سارا شہید ہو گیا انہیں اپنے خاندان ہوں تفنا کے اٹھ گیا تھا ہے بطول سچ مولا تو انہوں جزا دے گئے ایک گال تو ہاں سے پچھے نہیں آرسا اس گال تو ہاں سے پچھے نہیں آرسا زہرہ کل بھی سچی سی آج بھی بطول سچی جڑی دکھ دی گا لے ایک جگہ میں اسی بھی جاننا جتے قسم ہون لگی سی بندے مسجد سے لگ بندے لے گئے وہ جارہ داخلتے ہو گیا انہوں نے کہا کہ وضو کر کے قرآن چک پہ تو سچے ہیں تو پیسے نہیں دیں وہ بندہ وضو پہ کر دا سی ٹوٹیاں تبہہ کے ٹوٹیاں لہا حصہ تہارت خاندان مسجد شامل نہیں وہ تہارت واسطے اللہ گھندا مسجد جتے جتے اللہ کے اندر جائیے وہ چھوٹی جی دیوار ہوں دی وہ دے تو اب اندر مسجد بندے وہ وضو پہ کر دا سی ٹوٹیاں تبہہ کے دے جرے ترائے بندے کھڑے سانا جنہاں لکھ کے دریں اسی چٹھی کہ سچا کے چھوٹا ہے وہ نہ لکھ دیتا کہ بندہ سچ جب وہ وضو کر کے آیا تو کہنے لگے چٹھی لے جاؤں جا کے تو سچا ٹھیک کوئی ضرورت نہیں ساؤں وہ بندے آنکھ ہیں یہ ہر ساؤں لگو وضو کر کے آئے وہ نہ آنکھ ہیں یہ ہر سی مسلمان جرہاں وضو پہ کر دا ہے انہیں ساؤں بھی تے چوکی جانے سے حضرات ٹوٹیاں والا حصہ ٹوٹیاں والا حصہ مسجد چشامل نہیں تھا وہ دیکھ لو کسے ساؤں لئی نہیں میں توڑے آنسو ہوا تو زدیان قربان کر دیا یہ ڈی قریب ہو کے سوئے آجے وہ یار بندے وضو کر لواستے ٹوٹیاں تھے بیٹھے اور تھے بندے مسجد دیاں ٹوٹیاں تھے بہہ کے وضو کر لواڑے تھے اعتبار کارجند نے پاہ میں آم بندہ ہوئے سانو دکھ کھا گیا ہے پہ عوضی مسجد دے سن ترج کھلو گے بطول بیاندی سے میں جھوٹ نہیں بالتی لوگاں میرے سچے باب بھی سچی میں عزیزو ایک آنسو آگے ہے چونکہ محرم قریب ہے استقوال محرم ہے تو میں استقوال محرم ہے چھے اس بی بی نو پرسا دیندہ رینا جیڑی محرم دا چین چڑھن تو پہلے اجڑ گئے ہر بی بی محرم دا چین چڑھن تو بعد اجڑی ہے میرے مولاد یہ کیسی بیٹی ہے جیڑی یہ محرم دا چین چڑھن تو پہلے اجڑ گئے یہ میرے کو ملک صاحب بیٹھے لیں سینئر ترینہ رحمد اللہ زاکر نے یہ زاکرین جدو اسی شروع کرنے ہیں محرم پہلے دن تیاری پڑھن تو مدینہ تو امام حسان علیٰہ سلام دی اسی آمد کربلا پڑھن تو ورود کربلا پہلے دنہی مسیجھیں جگہ'dی حبیب دا خط پڑھن تو کردیٰ مسلم بن عاصجاد آؤں پڑھ بگرہ بگرہ پہلے اسی شروع کرنے تو تیاری علیہ اکبر علیہ السلام، پھر شہادت علیہ اکبر علیہ السلام پھر جولہ حضرت علیہ السلام اللہ علیہ السلام پھر میں تھی حضرت قاسم علیہ السلام پھر علام اے دن گرے اندھے نے اے دس دن اندھے نے جی شام غریبہ تک اس سارے مصحب پڑے جاندے نے تے میں ڈردہ رہی نا کہ کدھرے اس بی بی دا ذکر درمیان کے نہ آیا تے کدھرے میری مخدومہ اے ناکھے میں تے سارے اندھوں پہی نہ ہو جڑی سا میرا ذکر پہلے گھر جھڑنا سی اب حد رہو چونکہ آج نا ذلحجہ دا مہینہ نا یہ دے میں جناب رکیہ بنت علیہ جڑے نے حاتموں کے یہ چھے بیٹے اے صرف سنکے اٹھ پینا اورگان نے چھے بیٹے دو بیٹیاں شاہر تو بعد سار دی جاندر انیاں قربانیاں نے میری اس مخدومہ دیا یہ دے دو بیٹے کدھا ذکر کڑیاں دوں دا ذکر کرو چلو انہا دوں دا ذکر یہ آج کر دینا چونکہ میں کر نہیں سکیا انہا دوں دا ذکر زلحجہ آج کر دینا بس دو تین چار منٹ دے میں تو آدھے صرف دردنو چھیڑ میں تو آدھے اندر ساری تاریخ موجود ہے جیدی جرا واقع دا پتا ہوئے نا جی انہوں دورانتی لوڑ رہی ہیں میں سمجھنا کہ صرف آسانا ہمیں گھر شروع کرنی نہیں دی پہنچتا سی پہلا جانتے ہیں یہ چھے بیٹے نے دو تے ایسے بچھڑے سن جلے بی بی عمر بار لپے لیا قبر اس جان تک بی بی انہ دا انتظار کر دی دو بی بی نے ویر دیا انگلیاں چوہے کسا نا تر جاہا تھے کتا دو شام گریبہ اڑیاں دیا سومہ تھا نا آئے سا کوئی بی بی نے ویر دیا جلے دو گواچے نا گم ہوئے نا ماں دنیا تو ٹرک ہے پتر کدھی شاید بھرداشت کرنا ہے اے جلے گوم ہو جاندے ہیں نا بیٹے ماں وہاں رات نا دروازہ بند نہیں کر دیا ماں وہاں درو گنڈی بند نہیں کر دیا پتہ نہیں میرا کیڑے بیڑے آج ہے آباد کبلا اے دو بیٹے جلے بکھر نے نا کربلا دی شام گریبہ جنہوں کوڑے دھوڑے رہے تے اندھیری آئی ہے اے بی بی دے او دو نے جلے بی بی رو زندگی جی پھر ملے نہیں جلے تو آٹی ہائے نا دے نکلی ہے جمینہوں دے ایک جملہ پڑھ دیلا اے بی بی دے او دو بیٹے نے جنہوں دے متعلق بی بی جنہوں دے شام تک تا سفر کیتا نا کبلا راج کدھرے کدھرے آبادی ہوں دی سی کدھرے جنگل ہوں دا سی کدھرے منڈی لگی ہوں دی سی ایک منڈی کو میں پڑھے ایک کافلا اہلِ بیت پہ گزریا تے حضرت رکیہ سلام اللہ علیہ حالے پوچھے سجاد بیٹا اس جنگل میں چھے لوگ کیوں ہیں میرے مولا فرمایا اممہ پھوپی اممہ یہ منڈی لگی ہے یہ دے بیچ جانور بھی بکھ دے نے چھوٹے چھوٹے بچے غلام بنا کے بھی بیچے جانور بی بی فرمایا روک سا کرنا ہے تو روک جا مدے میرے وکدے 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 کسے منڈی جا گیا اور میں جیند تے کے خریدہ ہوں دیکھتے گئے نے ایک کربلا دی شام نو اٹھوں دوڑے اندھیری سخت سی سخت اندھیری دی بیچے گرد و گبار اتنا سی جدو گرد و گبار چھٹے آ وہ دو رات ہو چکی سی میں پہ آنا گرد و گبار چھٹے آ تے رات ہو چکی سی اے رات نہ تو آپ بچیا نہ بیٹھیا کہ ایسی کسیمی دار دے خود قریبا جڑا اپنے خود گرد تلوار لائے کے پیرا پیتے اے دووے بچے کھڑے ہو گئے کہ کہنا کہ پتا نہیں ہے کون ہے کتنے مسلمان ہی نہ ہوئے کیونکہ سارا دن مسلمان ہیں انہوں نے مطبیڑ ہوئی اسے ساڑا آیاں گئی جیتا جڑے ملے تلوار لائے کے پھردے پھردے آئے کہنا الحافظ والحفیر اس نعرہ دیتا ہے نا اے دووے بچیاں دے دو سائے سے دوروں نظر آئے تھوڑا تھوڑا چانن تھوڑا تھوڑا آر دے رہا یہ تلوار نیام چو گھڑی پھردار جی اپنے مال دا اسے کہ مر انتو کمہ کون تسی دووے جگر سنبھال کے سننا بڑے شہدہ دے دے ہاتھ جڑ گئے تے رو کے فرماندنے ساڑوں ماری نا ساڑے نان کے بھی مک گئے ساڑے داد کے بھی مک گئے ساڑے بیڑے دے نوٹ چپے گئی اے جیتوں آگے نا نان کے بھی کوئی نہیں تے داد کے بھی کوئی نہیں اے سبندے دے ہتھو تلوار زمین تڑ گئے اب آدھر وہ انسان میں توجہی ہوگئے اے دے تلوار کے بلا زمین تڑ گئے تے دووے ہتھ جوڑ کے کیاں لگا کبراؤ نہ میرے قریبا پھر دعا شہزادیا پوچھا من آنتا تو کونے کہنے لگا میں مومن آم شہزادیاں کیا تو مومن ہے اتھے کھڑا رو اندھر میں اتھے کھڑا یقینا تو مومن ہے اوہ ساکہ میں نوہ عزت بدول دی کسو میں مومن شہزادیاں کیا آجا بھی کھڑا رو تو صرف دا سے تو کربلا کے لیے دووے کہنے لگا تاہی تین میل دووے کہنے لگا تینو پتہ ہے کربلا کی ہوئے حضر مسلم دشتیم کربلا تینو پتہ ہے اوہ روڑ لگ پہ اندھر لٹے گئے آسی نوہ سای رسول فرماتے نے جاگلی گل سناتے لکے میں پتہ ہے اوہ ساکہ اتھرہے آواز آتے میرے تک بھی ہوا نے پچھا دیتی ہیں ان میں ناصر ارجان سر رب ان مرمگیس و یقیس و نا ان میں صابر یزبوان حرم رسول اللہ دو میں شہزادیاں دنے اتھے کھڑا رہا چھوٹیاں کسمانہ کھا تو مومن ہے ایتھے نوہ سای رسول دعائیاں دیر نہ رہے مجھڑ گئے سارا دن پہ تو ہلتا بیڑا دے تو آجے تاکہ اپنے مال تھی حفاظت پہ کرنا ہے آجے تو مومن ہے کہنے لگا شہزادگان میری پوری گل سنو کہنے لگا ہوتھا ہی سنا ساڑا مسلمان آتو ہے دوبار موکن کہنے لگا ہی جکینن تسی پریشان ہوتا میں تو انگسل تو اڈے محمودی ہر آواز تھے میں کوشش کرتی کہ میں ایتھو دھوڑ کے کربلا جا کے ٹپڑے ہو جاؤں جدو میں ایتھو نسدہ ساں اے میرے خود دوارے ایک بی بی میں نوڑن برکہ پوسٹ جڑیاں دیسی اتھے ہی راؤں میں راضی ہیں اتھے ہی راؤں تے نوہ شہیدانے کربلا دا آجر ملے گا میں نوہ کوئی شارہ ہوئے ہے تو میں ایتھے موجود ہاں تسی میں نوہ چھتی دسو تسی ہے کہاں نوہ تاکہ میں نوہ یقین ہوئے کہ میں نوہ اشارہ ٹھیک ملے ہے اوہ دو دوہ یتیم آنوہ کچھ ہے یقین آیا تے بڑے شہزادے دیوازے ہی ایسی مسلم دے یتیم آنوہ عزید شپیر دے بانجے آنوہ تدمہ تے ہاتھ رکھے آنوہ کھو دے لے گیا کی بلا فیرے سے کھانا لیندہ کنے کھانا کھانا سا اس کوشش کی تیئے میرے کار چلو انہ دوہ شہزادے آنکھ ہے حضرت مسلم دے بیٹے آنوہ اسی تیرے کارنے جانا چلو اسی تیرے کھو تے رانا چلو اسی تیرے اس کھو تے رینیا سانو کارنہ کھڑ کہنگت شہزادگان تُس ہی ایسے کھو جہ غیر آباد جگہ تے ہوں گزارا کرو گے فرماندے نے سانو غیر آباد جگہ تے راتاں بڑیاں آئیاں وہ سانو پتہ بھی غیر آباد جگہ تے کہ میں سومد ہے ساڑے علم چے تو فکر نہ کر وہ سا کہیں وہی دسو میرے کار کیوں نہیں جاندے ایسے ڈے ڈے شہزادے سانو میں حیران ہو گیا انہ دی شرافتوں تھڑے مو کر کے فرماندنے تیرے کار پردادار وہ ساڑی بجا تو پریشان آباد رہو ہے ساڑی بجا تو پریشان نہ ہو ایک خود ہی رہنے جی میں مختصر کروں ایک کھانا کروں لیاندہ سی جس قدر ممکن ہو سندہ سی وہ دووے زندہ رہنے واسے کھالیں دے سانو ایک دووے پراہ ایک بیری دے درخت تھلے رہنے جنہی دیر رہنے دو مینے بعد تقریباً بڑے پراہ نے جڑوے بخار ہوئے کہ چھوٹے پراہ دی گو دے سر رکھ کے اس پراہ نو ہکیا میں نو بابا خواہ بچ ملے کہ بینو آن دے تیرے رڑن دے موسم گزر گیا آجا آباد رہو آجا نہ چھوٹے پراہ دی کی حال تو ہی ہوئے گی تمہاں تھا چچیرہ لے گیا دا میں نو کرلا نہ چھٹی ماں دو رہے ماں میں دنیا چھٹ گیا ہے نان کے داد کے کوئی نہیں اے چوڑی بیچی کی بلائے رکھشت ہو گیا دنیا تو اے دی کبر بیری دے درخت تھلے بڑ گئی چھوٹا مجاور بڑ گیا سارا دن ویر دی کبر دے مو رک گیا تے رو رو گیا اندازی میں نوی سادلہ میں چنگلہ اچ کلہ رہ گیا جا آباد رہو ایک دن زیمیدار اندہ تاہی بینے بار میں چھوٹے نو بکھیا تے سخت بخار تھی میں پریشان ہو گیا کہ شہزادہ توں ہی تے نہیں دور بیا کہنے دے میں نوی بابا تے پنجے پر آخ آبچ ملے لے میری زندگی تے آخری راتے ایسا میرے ویر دی کبر نار میری کبر بنائیں ایک میں چوڑا ویر دا سمال کے رکھے ہے کرتا میرا کرتا بھی اتار لائے ممکنے تے کفن دے دیں ایک دو کرتے نہیں ایک میرا تے ایک میرے بھائی دا ایک بیری دے درخت دے اتھے ٹانگ چھاڑا تھلے دو بے کبرہ بنا دے آخری جملہ جی کہنے لگا شہزادہ اے دچ کو حکمت ہے فرمان دے لے توں دس ہے نا اے راہ شام لوگا ہے تے مدینہ آل جاندہ ہے اب آگ رہو اے دو بے چوڑے ٹانگ چھڑا شاید ایدروں دی ماں گزرے ایدروں خانہ زینب گزرے ایدروں والی دیاں تیاں گزران ویر دا چینم کر کے جدو زہرہ دیاں تیاں کربلات اور ٹائی مل بارانیاں نے بیری درخت دو بے چوڑے ٹانگے ہونے بیکھے جنے اتھانال سیتے سار اندھونو انتظارے جنے سیتے سار ایک دو بچیاں دی خانہ ہے نا ام المسائبے میری مخدومہ نے فرمائے رکیہ آجا پتر رب گھنی جنے مڑے آلی دیاں تیاں گری بھائیاں نے آگری جو لے چوڑے انہوں دوے ہاتھ پاکے جو مدیاں سن پہیاں آلی دیاں بیٹیاں جدو زیوی دارہ اتھو دھوڑے گد ماندر ڈک کے اندھے تو مسافر ہے سجاد ور ماندر میں مسافرہ آبی بیاں کارنے فرمائے میریاں پھوپیاں رہے کہنے لگے مہربانی کرو انہوں بی بیاں نوہاں کو چوڑے انہوں ہاتھ نا لان حضر سجاد ورمائے دنے کے انہوں نا لان کرنے لگے لفظیں کیے جڑا ایسا کیا میرا جگر کھا گیا کیوں چوڑے انہوں ہاتھ نا لان کرنے لگے جدارہ سلیتھو پڑے مسافر گزر دنے میں کسے چوڑے انہوں ہاتھ نہیں لان لیندہ میں کسے واسطے محفوظ رکھے رہے میں انہوں اندھیریاں دو بچاننا میں انہوں بارشاں دو بچاننا بارش دے والے کار لائے جانا پھر لیا کے ٹانگ دینا کہنے لگا کسے نا ہاتھ کے انہوں لان دیندہ میرے مولا سجاد کچھ ہے اسی کوئی لفظ آکھا میں نکھا گیا کہنے لگے چوڑے بڑے پاک نے جدو سا کہنا چوڑے بڑے پاک نے سجاد ورمائے دنے چومن دے چومن وڑیاں بھی بڑیاں پاک نے کہنے لگا میں آلیدیاں بیٹیاں دو اناوہ کسے نا ہاتھ نہیں لان دے رہا سجاد ورمائے دنے مو تھلے کارے سجے پاسے میری وٹی پھوک پھیئے